بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اوڈے میں ہم جو بیس سال بعد یعنی ایک صدی کو تو سنجری کہتے ہیں اور دس سال کو ایک عشرہ کہتے ہیں یعنی دو عشروں کے بعد ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سہبہ کی اپنی بہن ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے اور پاکستان کے اس وقت کے ظالم ڈکٹیٹر اور یہود و نصارہ کے غلام اور ان کے اشارے پر پاکستان کے اندر حکومت گرائی اور کیونکہ اس وقت جو مشرف نے کیا وہ آپ کو صحیح طرح سے علم نہیں ہوگا پر بھی مشرف نے جو اس وقت حکومت گرائی تھی پاکستان اس وقت نائنٹی ایٹ میں بناتا ایٹمی پاورور نائنٹی نائن میں اس نے حکومت گرائی اس کو پیچھے سے یہود و نصارہ نے کہا کہ آپ گرائیں اور یہ ایٹمی پرگرام یہ محفوظ ہاتھوں میں کرنا ہے آپ نے یعنی جو پاکستان کو ایٹمی پر بنانے والے سینسدان تھے ڈائٹر عبدالقدر قدیر خان ہو گئے اور جو ان کے دیگر ساتھی تھے بڑے بڑے پاکستان کے سینسدان ان کو اس چیز سے سیڈ لینڈ کیا گیا یعنی جو حقیقی لوگ تھے جنہوں نے پسچیس سال جو نہ وہ میند کی ان کو سیڈ لینڈ پر کیا گیا مشرف کے ذریعے مشرف کو بٹھا کر ان لوگوں کو آج تک قوم کو پتہ بھی نہیں چل سکا کہ مشرف کو کس لیے لائے گیا اور اس کو لانے والے کون تھے وہ یہودوں نصارہ تھے اور انہوں نے اس وجہ سے لائے کہ اب ایٹم چلو یہ تو بن گیا اب یہ وہ حقیقی لوگ ہیں یہ کسی بھی وقت اگر جنگ ہوگی عرب اسرائیل کی یا اور بھی پاکستان کی تو یہ تو حقیقی لوگ ہیں یہ پاکستان کے دفاع کرتے ہوئے چلا بھی سکتے ہیں لہذا ان کو اب سیڈ لینڈ کرنا ہے تو مشرف نے مارشلہ لگائے اور جیسی مارشلہ لگائے آپ کو معلوم ہے کہ قدیر خان کے ساتھ کیا ہوا احمل کاسی کے ساتھ کیا ہوا اور بھی پاکستان کے صدیقی کے ساتھ کیا کیونکہ جو حقیقی لوگ تھے ان کو سیڈ لینڈ لگا دیا گیا اور ان کو غدار کرا دیا گیا اور پھر وہ ایٹم بمپ جو وہ محفوظ ہاتھ میں جلا گیا یعنی ان محفوظ ہاتھ میں جو ہاتھ آپ سمجھیں آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تو ناظرین آپ جو صدیقی سہبہ سے جو ملاقات ہوئی ہے آج وہ بدبخت بھی مر گیا مشرف لیکن وہ زندہ حیات ہے اور جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کا آپ کو کچھ جانا حال احوال جو ہے نہ وہ اس نوادنے ہیں اس میں ناظرین یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات اڑھائی گھنٹے جاری رہی ڈاکٹر آفیا صدیقی سہبہ کو ڈاکٹر فوجس صدیقی جو ان کی بہن ہے ان کو گلے تک نہیں ملنے دیا گیا یہاں پر کرنل جوسف ریمنٹ ڈائیوز جیسے شرابی لوگ ان کو کچل کر چلے جاتے ہیں دو دن بھی ان کو جیل میں رکھنے کی یہاں پر جورت نہیں ہوتی دو دن بھی پروٹوکول کے ساتھ ان کو ایک جس طرح سے آلویدہی تقریب ہوتی ہے کوئی حفیصہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو جو افسران ہوتے ہیں جو ان کی اپنی کیابنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس طرح سے اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو بہر بھیجا جاتا ہے لیکن اس نہتی خاتون کو اس کا جرم یہ ہے کہ یہ مسلمان تھی اور یہ ایک ڈالٹر تھی اس حوالے سے بھی آگے بات کریں گے لیکن آگے چلتے ہیں جب یہ بلکات ہوئی تو ڈالٹر فوزی صدیقی سہبہ جو ان کی بہن ہیں ان کو ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں دی گئی ہاتھ تھا گلے تھا یہ وہ دنیا کے حقوق کے چمپئن بنے پھرتے ہیں امریکہ اسرائیل برطانیہ کے حقوق دیں حقوق دیں حقوق ان لوگوں کے لئے جو لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے آپ آج ایک مرتبہ پھر سن لیں اس دنیا میں حقوق جو اس نظام چل رہے پوری دنیا میں باطل کا یہاں پر حقوق ان کو ملتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو ان کلمات پر ایمان نہیں رکھتے یعنی وہ فاسق مشرق یہ حقوق صرف ان کے لئے ہیں جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اس دنیا میں ان کے کیونکہ یہ وہ باطل کا نظام ہے تو پھر ان کے کوئی حقوق نہیں ہے ان کو چن چن کر مارا جا رہا ہے مارا جا چکا ہے شام دیکھ رہے ہیں عراق لیکھ رہے ہیں لیبیا دیکھ لیں یمن دیکھ لیں اور بہت سے اور بھی ممالک ہیں جن میں یہ افراد تفریح پھیل ہوئی ہے اور وہ برباد بھی ہو گئے ہیں تو ناظرین ان کو گلے تک نہیں ملنے دیا گیا ڈاکٹر آفیہ صدیقی سہبہ کے جو بچے تھے یعنی اس وقت وہ ہوں گے جب ان کو دیا گیا امریکہ کیا ہے حوالے کیا گیا ڈیڑھ دو سال کے تھے اب وہ ہوں گے تقریباً ایسا سمجھنے بیس سال کے ہوں گے کس سال کے ہوں گے یا بائیس سال کے ہوں گے چوبیس سال کے یعنی یانگ ہیں اب بلکل تو ان کی تصویر تک ایک ہوتی ہے فون پر ملاقات ایک ہوتی ہے ویڈیو کال یہ آج کل آپ کو معلوم ہے پاکستان میں جو قیدی قید ہوتے ہیں ان کو حرام سے فون پر بھی بات کروئی جاتی ہے وہ کروا لیتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے وہ آپ بہتر جاندے ہیں مجھ سے بھی تو ان کو نہ ہی پکچر دکھانے دی جگئی کہ یہ آپ کی اولاد ہے یعنی آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے کچھ نہیں پبندی ایک کمرے کے دھرمیان موٹا سا شیشہ لگایا گیا یعنی جیسے میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور میرے پیچھے آپ دو کمپوٹر دیکھ رہے ہیں ایک اس سائیڈ پر پڑھا ہے اور ایک سائیڈ پر میں آپ کے ایک مثال دے رہا ہوں یہ ایک سکرین ہے وہ سفید تھی اس سکرین کے پیچھے یعنی میں ادھر آگے بیٹھوں ان کے ایک بندہ پیچھے یہ نہیں ڈاکٹر فوجی صدیقی صحبہ جو تھی وہ اس جانب بیٹی تھی اور ڈاکٹر آفیس صدیقی صحبہ جو تھی وہ اس جانب بیٹی تھی اور یہ سفید شیشہ تھا اور اس کے ہاں ڈاکٹر آفیس صدیقی صحبہ کو سفید سکارہ اور خاکی جیل ڈریس میں تھی یعنی ان ظالموں نے ان کو جیل کا ڈریس یعنی جو قیدیوں کو پہنائے جاتا ہے وہ پہنائے ہوا تھا اور ان کے جو سر پر جو انہوں نے اپنا سر دھام پہ ہوا تھا وہ سفید سکار تھا اور یہ ملاقات ناظرین ڈھائی گھنٹے جو تھی وہ جار رہی ملاقات میں پہلے ایک گھنٹے میں ڈاکٹر آفیہ نے روز اپنے اوپر گزرنے والی عذیت کی تفصیلات سنائیں آپ دیکھیں کہ ایک خاتون لہتی جو بیس سال سے قید اگر پاکستان میں بھی کی عمر قید ہوتے تو اس کو گیارہ سال کے بعد ریلیز کہا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا وہ قید کمپلیٹ ہو گئے تو اس نہیتی خاتون کو گرفتار ہوئے بیس سال بھی دیں گے لیکن اس پر ظلم بیس سال سے روزانہ سے ہوتا چلا رہے ہیں اور وہ لوگ جو چمپئن خود کو کہتے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں اور پاکستان جو بدبخت بیٹھ ہوئے لوگ ہیں وہ ظلم کرتے جا رہے ہیں انہوں نے اپنی ایک گھنٹہ تو پوری انہوں نے اپنے اوپر عذیت جنہوں نے کہا کہ میرے اوپر یہ یہ ظلم ہو رہا ہے وہ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ جنہوں نے وہ خود یہ کنفرنس کریں گی اور اس کنفرنس میں پورے ایک ایک نقاط کو قوم کے سامنے رکھیں گی کہ ان کے اوپر کیا کیا ظلم ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی امی بچے ہر وقت یاد آتی ہیں آپ یہ صدیقی صاحبہ کو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بچے جو ہیں میرے جو والدہ صاحبہ ہیں وہ مجھے ہر وقت یاد آتی ہیں ہر لمحہ یاد آتی ہیں یار ایک خاتون ہو کر اللہ پاک نے اس کو اتنی حمد عطا کی اتنی طاقت عطا کی کہ وہ آج بھی ثابت قدم ہے اور وہ ایک ایک لمحہ اتنی دور جیل میں پڑی ہوئی ہے اور بیس سال بعد اس سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ بدبختی پاکستان حکمرانوں کی ہے جو اس کو آزاد نہ کروا سکے جو اس کے لئے آواز بلند نہ کر سکے اور یہی بھی ملاقات جو رہی ہے آپ کو معلوم ہے تحریک لبک پاکستان کے وکلا اور جماعت اسلامی کے وکلا یا اور سنیٹر مشتاق احمد صاحب جو تھے یہ ان کا بہت بڑا رول ہے ان کا ایک قسم کا پریشر تھا اور اس کے بعد یہ اجازت ملی اس کے بعد ناظرین ڈاکٹر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ڈاکٹر آفیا کے سامنے والے دانت جو ہیں یعنی یہ جو سامنے دانت ہیں ان کے وہ گر چکے ہیں ضائع ہو چکے ہیں وہ اس طرح سے ضائع ہو چکے ہیں کہ ان کے اوپر ایک اٹیک کیا گیا یا ان کو کچھ مارا گیا ہوگا تشدد کیا ہوگا کچھ اگلوانے کے لئے تو وہ گر چکے ہیں دوسرا ان کے سر کے اوپر ایسی چوٹ لگی ہے ایسی چوٹ لگائی گئی ہے کہ سننے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی اے ان کا یعنی ذہنی جو توازم تھا کہ اس کو ایسا ڈیمیج کیا جائے کہ یہ کوئی اچھے طریقے سے سوچ بھی نہ سکے بول بھی نہ سکے سن بھی نہ سکے تو ان کو ڈیمیج کیا گیا تو وہ ان کو سننے میں بھی دوشواری پیش آ رہی تھی اور یہی وہ تحریک لگائی پاکستان کا لانگ مارچ ہے یاد رکھئے جو ڈاوٹ آفیہ صدیقی کی رہائی کے لئے موجزہ بان سکتا ہے یہ وہ عوام کا کروڑ تحریک لگائی پاکستان نے یہ پوائنٹ اپنے مذاکراتی نقاط میں بھی رکھا ہوا ہے کہ ڈاوٹ آفیہ صدیقی کو رہا کیا جائے اگر رہا نام کیا گیا تو پھر ہم ایک بہت بڑا جو ہے وہ کیا کریں گے یہ دھرنے میں تبدیل کریں گے لانگ مارچ اب تحریک لگائی پاکستان قیادت کے امتیان کہ وہ اس پر آواز اٹھائیں بلکہ یہ جو وہ لشکر لے کر جا رہے ہیں یہ وہ معصوم لوگ جو دھوپ میں طوفان کا سامنا کٹوے آگے بڑھتے جا رہے ہیں یہ کہیں کہ جب تا یہاں سے کوئی پاکستانی سفارت خانہ یا وزیر آزم ہو سے کوئی ایسی امریکہ کے ساتھ ڈیل نہیں ہوتی جس کے در آپ کی صدیقی کو واپس نہیں لیا جا سکتا اس وقت تک ہم لوگ یہاں پر بیٹھیں یہ جدو جہد اب یہ ساری کے ساری تحریک لبیک پاکستان کے ہاتھ میں وہ چاہیں تو چاند دنوں کے اندر بھی آپ کی صدیقی بلکہ چاند گھنٹوں کے اندر اگر امران خان چوبیس سے چھتیس گھنٹے کے اندر یہاں ہو سکتے تو ڈاکٹ آفی صدیقی بھی ہو سکتی امران خان ایک ریاست کا معاملہ نہیں تھا ایک پالٹک کا معاملہ تھا جبکہ ڈاکٹ آفی صدیقی کا ایک ریاست کا معاملہ ہے اور وہ بھی نیوکلیر ریاست اگر وہ چاہے تو ڈاکٹ آفی صدیقی صدیقی کو رہاک کروا سکتی یہ تین آل نے احمد تین اپ ڈیر جاملوں کے ساتھ شیئر کی گئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک شیئر میں اللہ حافظ